نفساری کی جو خبر ہے وہ بتا رہے تھے درشوں کو نفساری کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ نفساری میں بھاری بارش چلتے امبکہ اور پورنا ندی جو ہے اس نے تباہی مچا رکھی ہے انشکل علاقے سے لوگوں کو بوٹ سے نکالا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پاسک سکول میں شفت کیا جا رہا ہے نفساری نگرپالکہ کی طرف سے سات ہزار لوگوں کو کھانے کے پیکٹ دیا گئے ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہ جو پورا علاقہ ہے یہ بارگرس ہو گیا ہے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے صرف اور صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے تو یہ تصویریں لگاتار ہم دکھا رہے ہیں دیو ہمیں ایسا بنے ہوئے ہیں آدیو جہاں پر آپ ہیں ذرا بتائیے کیونکہ خبر تو یہی آئی ہے کہ سات ہزار لوگوں کو شفت کیا گیا ہے اور جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ کی جوارہ جو بھیجی گئی ہیں وہاں تو جتنی دور نظر جا رہے ہیں صرف اور صرف جل کرفیو نظر آ رہا ہے ہمیں جی میرے پیچھے شانتہ دیوی روڈ ہے اور رنگو نگر بھی لگتا ہے یہاں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پروپر راستہ ہے لیکن یہ اب سویمنگ پول اور تالاب کا درجہ لے چکا ہے یہاں کے لوگ آج جا نہیں پا رہے ہیں اور اگر تھوڑا سا کیمرہ گھما دے تو میرے سامنے ہی سٹیٹ ہائیوے ہے جو سورت اور نفساری کو کنیکٹ کرتا ہے وہاں وہ کل رات سے آپ انمان لگا سکتے ہو کہ اگر سٹیٹ ہائیوے بند کر دیا ہے اور لوگ سڑکوں پر اتر گئے اور ٹریکٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تو آپ ایک انمان یا اندازہ کہیں نہ کہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ ستھیتی کتنی گمبیر ہے جس طرح کی بارش گھر رہی ہے کہ وہ راستہ تک توڑ چکی ہے جیسے اب دیکھ پا رہے ہیں اور کہ اتنی بھاری ماترہ میں پچھلے دھائی سے تین دن سے بارش پڑے جا رہی ہے یہاں کے لوگ بھی کہیں جا نہیں پا رہے ہیں اگر میں آپ کو ایک لمبی پین کر کے دکھا دوں تو وہ جن کی دکانے ہیں وہ بیسمنٹ میں وہ پوری طرح سے سبمرج ہو چکی ہے پانی ان کے اندر گھوش چکا ہے تین دن سے لوگ کام پر نہیں جا پایا ہے اور کہیں گھوم بھی نہیں پا رہے ہیں تو انہیں اسی کاران سے گھر پر رکھنا پڑا ہے جیسے کہ کچھ دیر پہلے ہم نے یہ بھی بتایا کہ گاؤں کے کچھ علاقوں میں نوساری کے اندر کچھ لوگ کھانا تک نہیں لے پا رہے تھے سبزیاں نہیں مل پا رہی تھی دودھ گھر پر پہنچ نہیں پا رہا تھا تو اسی لئے گاؤں کے کچھ ان کے دوست لوگ ہیں وہ اپنے گھر پر پہنچا رہے تھے تو آپ کہیں نہ کہیں یہ گمبیرتا جو ستتی کی ہے اس ویجول کے دوارہ آپ کو ساف طور پر نظر آئے گا اور پتہ لگ سکتا ہے کہ کس طرح کی تکلیفیں اور پروبلمز کے ساتھ یہاں کے ایریا کے لوکل ریسیڈنٹس کو جھونجنا پڑتا ہے اور اگر سٹیٹ ہائیوے بند کر دی ہے اور ٹریکٹر سے لوگ آنا اور جانا کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس بات کی گہرائی کو سمجھئے کہ کس طرح کی بارش گر رہی ہے اور جو ڈیلی ریگیولر لائف ہے یہاں کے لوکلز کیلئے اس نے کتنا خراب کر دیا ہے تو یہاں کے لوگ بس یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ بارش جلد سے جلد بند ہو اور جو یہ ریڈ الڈرٹ جاری کیا ہے پندرہ جولائی تک تو کہیں نہ کہیں وہاں پر وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بارش کم ہو تاکہ لائف بیکٹو نورمل آ جائے اور یہ جو سویمنگ پول وارلا سچیویشن ہے یہاں کے ریسیڈنٹس ہے یہ جو آگل وگل کی بیلڈنگ میں لوگ رہ رہے ہیں کچھ مسافر اور یاتری بھی آئے ہیں جو ہوتل شاہی دربار لکھا ہے وہاں سے لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں تو بارش نے اس طرح کی کہیں نہ کہیں تباہی مچا دی ہے لیکن اس ایریا میں صاف طور پر بتا دے جیسے آپ نے بتا دے نو ہزار سے زیادہ لوگوں ایویکیویٹ کر چکے ہیں